ایسی سی چیمپئنس ٹروفی پاکستانی حکومت کی جانب سے بھارت کو بڑا جواب دینے کا امکان پاکستان کا کسی بھی ایونٹ میں بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومتی ذرائع کی مطابق حکومت پاکستان ہر چیز کو تیار ہے مگر ہائیبریڈ موڈل پر نہیں جائے گی بھارتی ٹیم نہیں آ رہی ایسی سی نے پاکستان کو آگاہ کر دیا حکومت پاکستان نے چیمپئنس ٹروفی میں بھارت کے نہ آنے پر سوچ بچار شروع کر دی اگر بھارتی ٹیم چیمپئنس ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آتی تو پاکستان بھی بھارت سے کسی ایونٹ میں میچ نہیں کھیلے گا ٹی ٹو ایڈیو وائلڈ کپ دوہزار چھبیس سمیت تمام ایونٹ میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان تاخیر کا شکار چیمپئنس ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان گیرہ نے ویمبر کو تخیر کے ذریعے کیا جانا تھا کھوکٹ وائب سائٹ کے مطابق اب تخیر کو منصوب کر دیا گیا ہے میزبان اور دیگر ممالک کے درمیان بات چیت جاری ہے پاکستان نے ونڈے کے عالمی چیمپئن کو ان کے گھر میں شکست دے دی شاہینوں نے بائٹس سال بعد آسٹریلیا میں ونڈے سیریز جیت کا تاریخ رکم کر دی تیسے ونڈے میں آسٹریلیا کو آٹھ ویکٹ سے شکست کا سامنا تھی میچز کی سیریز دو ایک سے پاکستان کے نا گرین شرٹس نے ایک سو اکتالیس رونز کا حدف بہ آسانی ستائیس میں اوور میں پورا کر لیا اوپنرز کے درمیان چوراسی رنز کی اہم پارٹنرشپ سائیم ایو بیالیس رونز بنا کر ٹاپ سکورر رہے عبداللہ شفیق نے سینتھی سرونز بنائے کپٹان محمد رزوان تیس اور بابر آزم اٹھائیس رونز بنا کر ناٹ آٹ رہے امدہ پرفومنس پر ہاریس روف مان آف دی میچ اور مان آف دی سیریز پر آر پرٹھ میں پاکستانی پیسر چھا گئے اسویلیا کی بیٹنگ لائن اڑا دی اسویلیا کی پوری ٹیم 32 میں اوور میں 140 رنز بنا کر دھیر کینگروز پاکستانی فاس باولنگ کے سامنے کھیل نہ بھول گئے چھے بل لباس ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے میتھیو شارٹ 22 شان ایبرت 30 رنز بنا کر آوٹ ہوئے گلن میکسویل ایک بار پھر فلوپ بغیر کوئی رن بنائے ہاریس روف کی گین پر آوٹ جیک فریزر اور جوش انگلیس ساتھ ساتھ ایرن ہارڈی بارہ ایڈم زمپا تیرہ اور جانسن بارہ رنز بنا کر چلتے بنے نسیم شاہ اور شاہین شاہ فیدی کی تین تین وکٹیں ہاریس روف نے دو اور محمد حسنین نے ایک کھلاڑی کو آوٹ کیا سپیٹ سٹار ہاریس روف گلم میکسویل کے لیے ڈراؤنا خواب تینوں میچز میں ہاریس روف نے میکسویل کو آوٹ کیا میکسویل دو میچز میں سپر پر کیچ آوٹ ہوئے دوسرے ونڈے میں صرف سولہ رنز بنا کر کلین بولٹ ہوئے کھپر کھونلی محمد حسنین کی تیز رفتار گین ہاتھ پر لگنے سے زخمی ساتھ رونس پر بیٹنگ چھوڑ کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا کپتانی شاندار وکٹ کیپنگ لا جواب محمد رزوان اسویلیا میں سیریز جیتنے والے دوسرے پاکستانی کپتان بن گئے وقار یونس کے قیادت میں پاکستان نے اسویلیا سے سیریز جیتی تھی کپتان محمد رزوان نے اسویلیا کے مارکس اسٹرائنس کا کیچ پکڑ کر تاریخ راکم کر دی تین مائچس کی سیریز میں کسی بھی وکٹ کیپن کے جانب سے سب سے زیادہ دس کیچس کا ریکارڈ برابر کر دیا کپتان محمد رزوان نے کہا کہ ٹیم نے توقعات کے مطابق پرفارم کیا جیت کا کریڈٹ بالرز کو جاتا ہے سائیم ایوب اور عبداللہ شفیق نے شاندار آغاز فراہم کیا آج کی جیت سے قوم بہت خوش ہوگی یہ جیت میرے لیے بہت خاص لمحہ ہے پاکستانی پیسز نے آسٹریلیا کے بلے بازوں کو چاروں خانے چھت کر دیا سیریز کے تینوں میچز میں کوئی بھی آسٹریلی بیٹر ففتی نہ کر سکا ہارڈ ہیٹر گلان میکسول کا بلہ بھی نہ چلا سٹیف سمیت بھی خاتر خاکار کردگی نہ دکھا پائے لبوشن اور جوش انگلس بھی پاکستانی بالرز کے سامنے بے بس دکھائے دیئے دوسری طرح پاکستانی ینگ پلیئرز آسٹریلی بی بولرز کو چھکے مارتے رہے ونڈے میں ڈیو کرنے والے سائم ایوب آسٹریلی بی بولرز پر حاوی رہے سدر اور وزیر آدم کا بائیس سال بعد آسویلیا سے ونڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو خراج اتحسین وزیر آدم نے کہا کہ قوم کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے ہمیں اپنی ایک پکٹ ٹیم پر فقر ہے بولرز اور بلے بازوں نے آسویلیا کے خلاف اہترین کارکردیگی کا مظاہرہ کیا چیئرمن پی سی بی محسن اقوی کی قومی ٹیم کو تاریخ جیت پر مبارک بات کہا کہ آسویلین ٹیم کو ہوم گراؤن پر شکست دے کر قوم کا سر فقر سے بلند کیا اپنا آج کی پتاہ نے پوری قوم کے چہروں پر حوشیاں بکھیر دی تاریخ جیت پر تمام کھلاری اور مینجمنٹ تاریخ کی مستحق ہے قومی ٹیم نے فیلڈنگ بالنگ اور بیٹنگ میں آسویلیا کو آوٹ کلاس کیا آٹھ وکٹوں سے کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے گوڈ بوائز رفیلڈن وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی قومی کرکٹ ٹیم کو شاباش بائیس سال بعد آسویلیا کے خلاف ونڈے سیڈیز جیتنے پر مبارک بات مریم نواز نے کہا کہ شاہینوں نے کینگروز کو ان کی سرزمین پر ہرا کر تاریخ رقم کر دی سیکیورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے اس میں وام میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آپریشن کی دوران چھے خوارج مارے گئے چھے زخمی مارے گئے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت حالا خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کے لانت کو ختم کرنے کے لیے پوراظم صدر مملکت اور وزیر آزم کا خوارج کے خلاف وپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحزین دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے قومی عظم کا اظہار صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگرد ناصر کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چھے خوارجی دہشتگردوں کو جہنم باصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو شہباز کہا کہ قوم کی حمایت سے دہشتگردوں کا صفایہ کریں گے چھے دہشتگردوں کو جہنم باصل اور چھے کو زخمی کرنا سیکیورٹی فورسز کی اہام کامیابی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر آلہ بلوچستان سرپراز بکٹی کی زیر سدارت اجلاس کوئٹا ریلوی سٹیشن خود کچھ دھماکے کی اپتدائی ریپورٹ پیش شرکہ کا شہدہ کے خاندانوں اور زخمیوں سے مکمل یک جہدی کا اظہار دہشتگردوں کا سر کو چلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کو نقدامات کیے جائیں گے دہشتگردوں کے ناپاک ازائم ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشتگردی کے ناصور سے نبٹنے کے لیے بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے وزیر داخلہ کا بلوچستان حکومت کو ضروری وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کا اعلان وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صرف جیت ہی پہلا اور آخری آپشن ہے ٹرم کے نام پر بانی پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ میں لابنگ سوال یا نشان ہے خیبر پفنخواہ میں پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی ناپس ہے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معافی نہیں پاکستان مخالف اناثر اپنے آزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے وپاقی وزیر امیر مقام کا عوام اجتماع سے خطاب بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے سکیاتریوں کو تین ہزار سے زائد بیزے جاری کر دیئے سکیاتری بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے تقریبات چودہ سے تیس نومبر تک جاری رہے گی اور مشکل ٹریک اور سپیڈ پر کنٹرول کا شاندار مظاہرہ نبی تھل جیپ ریلی آصف فضل چودھری نے جیت لی آصف فضل چودھری نے پریپیٹ کیٹگری میں تیس کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ اٹھارہ منٹ تین سیکنڈ سمتہ کیا پائنل راؤنڈ میں فیصل شادی خیل کی دوسری اور سابزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن نادر مقسی پریپیٹ کیٹگری میں کوئی پوزیشن نہ لے سکے دینہ پیٹیل نے پریپیٹ کیٹگری میں تیس کلومیٹر کا ٹریک اکیس منٹ گیارہ سیکنڈ میں تیہ کر کے میدان مار لیا سیدہ ریدہ ستائیس منٹ پانچ سیکنڈ سے دوسرے نمبر پر رہی سموک کے باعث جیپ ریلی چار گھنٹے چالیس منٹ تاخر سے شروع ہوئی ایک سو پانچ کلومیٹر ٹریک کو کم کر کے تیس کلومیٹر کر دیا گیا